اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو پیزا بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت سمپل ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں چاہئے پیزا ساوس جو کہ میں نے گھر میں بنائی ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ہمیشہ کی طرح اور یہاں ویجیٹیبلز لے لیے ہیں اور یہ ہے پیٹا بریٹ جو کہ آپ کو آسانی سے کسی بھی مارکٹ میں کسی بھی شاپ میں مل جائے گی یا آن لائن آپ آرڈر کر کے مانگا سکتے ہیں بہت زیادہ ریزنیبل پرائس میں ہوتی ہے تو اس سے ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور پیزا چیز مانگا لی تھی میں نے تو اس میں جو ہے نا موزریلا اور چیڈر دونوں مکس ہوتی ہیں یہاں پر ہم اس سے سب سے پہلے سیکھ لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سارے انگریڈینٹس باری باری لگائیں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم سوس لگا لیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل خود جللی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں اور مجھے انسٹا پر فالو کرنا مت بھولیے گا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی یہاں میں نے اس کے اوپر چیز ڈال دیئے اور اس کے اوپر اب ہم اپنی ٹاپنگز لگا لیں گے جیسے کہ میں نے ساری ویڈیبلز پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس پیٹا بریٹ سے بہت زیادہ جلی اور بہت آسانی سے پیزا بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیزا ڈو بنانے کا ٹائم نہیں ہے اور بہت سارے آپ کے ریلیٹیوز آ گئے ہیں اچانک سے کچھ بنانے کا دل کر رہا ہے کچھ اچھا سا آپ پریزنٹ کریں ان کے سامنے تو یہ بہت ہی اچھا اوپشن ہے یہاں میں نے ساری چیزیں اچھی طرح سے لگا دی ہیں اس کے اوپر ایک بار اور اس کے اوپر چیز ڈال دی ہے اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر بیو ڈالتے ہیں یا چکن ڈالتے ہیں یہ سب آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی کی ٹاپنگز لگائیں گے اپنے پسند کا پیزا بنائیں گے میں یہاں اپنی مرضی کا بنا رہی ہوں اور صرف آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ اسے اپنے طریقے سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو یہاں پڑھنا میں بیف یوز کر رہی ہوں اسے میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں توڑ لیا ہے اب یہ ریڈی ہے بلکل بس اب اسے اگر آپ مایکرویف کر رہے ہیں تو دو منٹ مایکرویف کر لے گا آپ کی چیز میلڈ ہو جائے گی آپ کا پیزا ریڈی ہو جائے گا کیونکہ میں اس کے اوپر بنا رہی ہوں فرائی پین پہ تو میں نے اسے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا تقریباً دو منٹ کے لیے ڈھاک کر اسے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد تین سے چار منٹ لگیں گے اور آپ کا پیزا ریڈی ہو جائے گا امید ہے آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ